بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کہ میاں نواز شریف سے پیسے لینے چلی تھی اور اس نے ایک کیس کیا تھا کہ چونکہ نواز شریف کو پاکستان میں سزا ہو گئی ہے اور لہٰذا اس کی جو لندن کی پراپرٹی ہے شریف فیملی کی وہ اب ہمیں دی جائے اور اٹیچ کی جائے ساتھ جس پر شریف فیملی ظاہر ہے کہ اس میں ایک اٹیس میں چلی گئی لیکن جیسے ہی جو یہ ہے برادشیڈ کے کعوے موسی صاحب انہیں پاکستان سے انہوں نے اٹھائیس تیس ملین ڈالر کسی طرح سے بھی مل ملاکی ظاہر ہے جو مل ملاکی لیا گیا اس کی تفصیلات بھی سامنے آ رہی ہیں خیر وہ الگ چپٹر اس پر بعد میں بات کرتا ہوں تو وہ جب ان کو پیسے مل گئے تو انہوں نے کہا ہم اب کیس نہیں کرتے جس پر شریف فیملی نے کہا نہیں کاکا اینجی تینی نسان دیں آگے تین انہوں نے یا ساڑھا کیس لڑھا کیس لڑھا یا ساڑھے پہے دے جو ہمارے اب تک لیگل پیسے اس پر خرچ ہوئے ہیں اس لیگل کاروئی میں وہ پیسے ادا کرو تو کعو موسی صاحب جو بڑے پاکستان کے مختلف انکرز کے اور بڑے ہیرو بنے ہوئے تھے جن کو بہت پاکستان کا میڈیا اٹھا رہا تھا اور وہ جان جسوس صاحب بڑے ان کی طریفے کی جاری تھی وہ جان جسوس نے کہا پاہی پاہے پھڑو میری جان چھڑو اس نے بیس ہزار پاؤنڈ عدالت میں جمع کرا دیا اور وہ نواز شریف کو یعنی پنتالیس لاکھ روپیہ پاکستانی میاں نواز شریف کو مل گیا جو لینے گیا تھا پیسے وہ دے کے جان چھڑا رہ یہ حالت بنی ہے لندن میں اور لندن کی عدالتوں کا تو بارے میں تو بڑا مشہور ہے کہ لندن کی عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے اور وہ ایسے ہوتا ہوا کمالکن پاکستان کے اس کیس میں ہمیں ضرور دکھائی دے رہا ہے جہاں پر اگر پاکستان نے دہر اٹھائیس تیس ملین ڈالر جو نقصان ہوا ہے پاکستان کو اور مستقبل میں پتہ نہیں کتنا ہوگا وہ نقصان جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے جنہوں نے معاہدہ کیا تھا ایک انتہائی بچگانہ بلکہ یوں کہہ لیں کہ سازشی قسم کا معاہدہ میں تو سمجھتا ہوں اس میں یقینی دور پہ جنہوں نے معاہدہ کیا ان کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ ہوگا اس معاہدے کے تحت پاکستان کو وہ پیسے دینے پڑے تھے لیکن لندن کی عدالت نے وہاں کے قانون کے این مطابق فیصلہ کیا اور اب بھی لندن کی عدالت نے وہاں کے قانون کے مطابق فیصلہ کیا بلکہ اتیاب ہی نہ سکیا فیصلے کی نوبت ہی نہیں آئی اے پائی کہاوے مغسری جڑا ہے ان نے کہا پائی میری جان چھڑو ویزا ارپاؤنٹ پھڑو ظاہر ہے اس کی تیس لاگ تیس ملین ڈالر کی دیاڑی دے کی ویزا ارپاؤنٹ کری گا لے انی تے بند ہے انی ویڈی دیاڑی تو بات ٹی پتے دیندہ انہیں کہا ویزا ارپاؤنٹ دے کے جان چھوڑو لیکن اس سے نواز شریف کی جو ایک اخلاقی اور سیاسی برتری ملی ہے وہ اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی یعنی لندن کی عدالتوں سے بری ہونے کا اپنے ایک مضائی ہے لندن کی عدالتوں سے آپ کو انصاف ملے اس پر شبہ باہر الدنیا میں کہیں بھی نہیں کیا جاتا پاکستان کی عدالتوں سے جن کو بھی سزا آج تک ملی ہے یا جو کوئی بھی بری ہوئے ہیں وہ سارے کے ساروں پر شبہ کی نگاہ رکھی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ نہیں مل ملا کے بری ہویا سزا آج جو کہتا ہے پاہجی اسٹیبلشمنٹ خلاف سی لیکن لندن کی عدالت اور اس طرح کا الزام آج تک کسی نے نہیں لگایا اس لیے نواز شریف کو ایک ایسی برتری ملی ہے اخلاقی اور سیاسی جزا نہ کو جوڑے نہ کو توڑے سیدھی جگالے بحال اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے دو تین ٹویٹ کی ہیں لیکن اس میں جو ایک ٹویٹ کیا ہے وہ بڑا مانی حیز ٹویٹ ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف کے دشمنوں کو زلط امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور نواز شریف نے یہ معاملہ اللہ کی ذات پر چھوڑا تھا اور اللہ بے شک اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے عمران خان اور اس کے ہواریوں کو بھی جرمانیں ادا کرنے ہوں گے لیکن یہ جرمانیں ان کی ذاتی جیبوں سے نکلوائے جائیں گے یہ جو کانفیڈنس ہے مریم نواز کا کہ وہ عمران خان اور اس کے ہواریوں ہواریوں سے مراد ہے وزیر مشیر وہ جوڑے خوش آمد نہیں کرتے پھر دے ابھی کھل ایک مشیر کہہ رہا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ عمران خان کی طرح بننا چاہتے ہیں یعنی وہ کہہ رہے تھے میرے میرے مچہ تو میرے بچے عمران خان بنے ان کی کہنے کا مطلب ہے وہ ان کو آئیڈیالیز کتنا کر رہے ہیں کہ وہ کہتے کہ میرے کاروین عمران خان پیدا ہویا ہوئے یعنی وہ اس طرح کی ایک مثال تھی لیکن یہ خوش آمد کی خیر ہے کہ کوئی بندہ کہتے ہیں کہ شناب میرا بچہ عمران خان دے جاوے یا نوازتی تو جاوے باہر سیاست میں خوش آمد چلتی ہے ان ہواریوں کے بارے میں ایکچولی بات کی تھی مریم نواز نے انہوں نے کہا کہ ان کی ذاتی جب اسے پیسے نکلوائے جائیں گے کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا بہت زیادہ کیا اچھا پھر اس کے بعد ایک اوٹ ٹویٹ ان کا سامنے آیا اس میں بھی انہوں نے بڑی مزے کی بات کی انہوں نے کہا جی برارٹ شیٹ کا جو جھوٹے مقدمات پر عزت افضائی ہوئی ہے وہ تو سب کے سامنے ہیں لیکن جو چھپ چھپ کے برارٹ شیٹ کے مالک سے جا کے ملتے تھے نا اور اپنے معاملات مالی تیہ کر رہے تھے کہ اسا ڈوی سالہ ان کے خلاف ابھی حقائق سامنے آنا باقی ہیں اور ان کا احتساب ہونا ضروری ہے وہ کون ملا تھا ہاں وہ ملا تھا وہ جو مشیرے داخلہ برائے احتساب نہیں ہیں سیفورمانی میرے دماغ میں آتا ہے وہ شہزاد اکبر کیا شہزاد اکبر صاحب ملے تھے جا کے جس پہ قعوے مصوی نے کہا کہ ہاں جی میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور لندن کا ایک صحافی ہے جس نے ڈیلی میل والا جس نے کروائی تھی جس نے ایک خبر دی تھی شباہ شریف کے خلاف پھر وہاں سے شباہ شریف ان کے خلاف ابتدائی سماعت کا کیس جت گئے تو انہوں نے کہا وہ جو اس حافی تھا وہ نے کہا جی میں ڈائی لاک ڈالر لوں گا تو آپ کی ملاقات کروا دوں گا تو پھر میں نے کہا جی میں دے دوں گا پیسے اگر مجھے وہاں سے مل گئے تو مریر نواز کا اشارہ ایکچولی اس طرف ہے کہ یہ انہوں نے اپنا ہی سابق تھا مال بانی کمانڈ لی ان سے ملاقات کی تھی اور پھر شو سکتا ہے مطلب شک کا اظہار انہوں نے کیا ہے میرے نہیں ہو سکتا کوئی آپ ابھی فی اللہ حال تو ظاہرے ان کی انکوائریز نہیں ہو رہی نہ ہی ابھی ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ اقتدار میں ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر جو اقتدار میں ہوتا ہے حکومت میں ہوتا ہے اس کے خلاف انکوائرییں اچھ انکوائرییاں نہیں ہوتی ہیں انکوائری اسی کے خلاف ہوتی ہے جس کے خلاف بادشاہ جو بھی حکمران ہوتا ہے وہ خوجے اس کے خلاف انکوائری ہوتی ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہر ایک کے خلاف اگر کیس ہے تو انکوائری پرپر ہونی چاہیے لیکن لاہرہ پاکستان ہے یہاں پر ایسا چلتا رہتا ہے برات شیٹ کے بارے سے حوالے سے مجھے یاد آئے ایک تو کمیشن بھی بنایا تھا پاکستان کی حکمہ نے ہاں نے بڑا دولہ پایا سی ہو دو کہ ہاں 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 جناب اسی دے کمیشن بناوا گیا اسی دے چیک کر رہا ہوں گے زرداری دی جداد بھی نواشی دی جداد بھی یہ کہاں سے آئے تھے ان کے پاس پیسے ہم سارا کمیشن بنے گا یا چیک کرے گا وہ پتہ نہیں کمیشن بنا تو گیا تھا لیکن پھر اس کے بعد ریجسٹرار کی بھی خبر آئی تھی کہ ریجسٹرار پوائنٹ کر دیا ہے کوئی گارڈ شاڑ انہیں ملے تھے انہوں نے واپس کر دیئے وہ ہی جسٹس شیخ حضرت صاحب جو ہیں صاحب جسٹس ہیں وہ لیکن اس کے بعد اس کمیشن نے کیا کاروائی کی کسی کو نوٹس دیئے کسی کو بلایا وہ سارا کچھ گپت جا ہو گیا اس پہ ابھی کوئی خبر نہیں آ لی لیکن میں اس پہ ضرور انشاءاللہ ایک دو روز میں اس کے بارے میں کوئی سو کڑ گئے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ہاں کوئی سو لاؤ کے نا اس پہ میں ضرور آپ کے سامنے جو بھی ہو رہا گا اس کے سامنے میں آپ کو رکھوں گا اپنے ظہار خیال کے ساتھ اچھا یہ گفتو کے دوران مجھے اچانک یاد آیا کہ عاصف زرداری صاحب بے نظیر صاحبہ تو ظہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی ان کو شہید کر دیا گیا تھا لیکن عاصف زرداری صاحب ظہر ہے حیات اور اللہ پاک ان کو صحت دے کے رکھے اکثر بیمار رہتے ہیں وہ لیکن عاصف زرداری صاحب کے اوپر جتنے بھی کیس بنے تھے نا چاہے وہ نواز شریف کے دور میں جیڑے بھی دور میں بنے پہلے دور میں بنے دوسرے دور میں بنے اور پھر مشرف نے بنائے سارے کے سارے کیسوں میں سے وہ بری ہو گئے با عزت بری اور اگر اور ان کا جتنا میڈیا ٹرائل عاصف زرداری کا ہوا ہے اتنا میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں یا دنیا میں کسی کا ہوا ہوا سن 1988 سے لے کے آج تک عاصف زرداری کا میڈیا ٹرائل ختم نہیں ہوا جو بھی حکومت آئی ہے نہیں آئی ہے جو انکرز ہیں ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں ہمارے انہوں نے انٹر نہیں پاک جانتا وہ ہر ایک بات آ جاگے زرداری توڑ زندے اب بھی بھی کہا جا رہا ہے زرداری ڈیل کر لے گا پتہ نہیں وہ کیا کریں گے وہ سیاست ہے اس بارے میں میں فلحال کمنٹ نہیں کروں گا اس پر کوئی اگلا بھی علاق کریں گے عاصف زرداری کی سیاست کے اوپر بھی کہ وہ کیا سیاست کر رہے ہیں لیکن زرداری صاحب کا میڈیا ٹرائل جا وہ بہت زیادہ ہوا ہے نواز شریف کا میڈیا ٹرائل بھی بہت زیادہ ہوا ہے یہ خاص طور سے پچھلے چار سال کے دوران تو بہت زیادہ میڈیا ٹرائل ہوا ہے تو اگر عاصف زرداری صاحب نے کیس کر دیا لندن کی ہائی کورٹ میں ایم ہی میرے ذہن میں خیال آیا مطلب میں میں لے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے اگر وہ ایم ہی انہوں نے کیس کر دیا لندن کی دیالت میں کہ جناب مجھے ہر جانا تھا کہ اجی میری حد تک عزت کی جاتی رہی ہے پھر کی بڑھے گا ہے نہ سوچنے والی بات یہ ایک مسئلہ ہے اب یہ نہ ہو کہ عاصف زرداری تک کوئی میرا بھی لاکھ پہنچا دے ویسے میرا بھی لاکھ وہاں تک نہیں پہنچتا پیپلز پارٹی والے مجھے اتنا پسند نہیں کرتے لیکن فرض کرے اگر ان کو یہ آئیڈیا کسی نے انہوں نے کاننی جب پاہتا اور انہوں نے وہاں پر افکیل کر کے کیس کر دیا تو پھر کیا بنے گا پھر تے لینے دے دینے کیوری پھر پہ جانگی بہرحال عرشد ملک صاحب جج تھے اللہ تعالی ان کو غریقے رحمت کرے دنیا سے چلے گئے جنہوں نے نواز شریف کو سزا دی تھی اور اسی کیس میں یہ پرپرٹیو جو تھی وہ اٹیچ کی گئی تھی پاکستان کے اندر اسی کو بنیاد بنا کر کعاوے موسوی گئے تھے کعاوے موسوی صاحب نے کہا تھا جی وہاں پر ان کو سزا ہو گئی ہے اس لیے یہ ہمیں دی جائے شریف فیملی اس میں کنٹیسٹ میں چلی گئی کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اپیل کی گئی ہے فیصلہ درست نہیں ہے لہٰذا عدالت نے کہا بلکل ٹھیک ہے ابھی وہ بات چیتا کے بڑھنی تھی کہ کعاوے موسوی نہ سکیا اور بیس ہزار پاؤنٹ دے کے جان چھڑائی جج اشد ملک کا معاملہ تو اللہ کے سفورت ہو گیا لیکن جو معاملے وہ یہاں پر بگاڑ کر یا بکھرا کر گئے ان کو بھی تو سمیٹنے کی ضرورت ہے نا کس طرف لگنے چاہیے ہر معاملہ اوپن اینڈڈ چھوڑا تو نہیں جا سکتا اس طرح بھی گھور کرنے کی ضرورت ہے اور جو قوتیں اس ملک کو چلا رہی ہیں ان کو اس پر ضرور گھور کرنا چاہیے ادھر یا ادھر کسی طرف معاملہ لاؤ دے سہی تاکہ پاکستان نے کچھ تلبے یہی میرا خیال تھا تو میں نے سوچا اب تک پہنچا دوں اب تک کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں کے لئے بھی لاؤ دیں